اسلام علیکم ناظرین اکرام میں عامل ناصر وختیار گلوبل عملیات کی طرف سے آج آپ دوستوں کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں ناظرین اکرام جیسا کہ میں میں نے کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو اپلوٹ کی تھی اس میں آپ دوستوں کو بتایا تھا کہ میں ابھی عملیات کا ایک ایسا سلسلہ شروع کرنے والا ہوں جس میں وظیفے اور وظائف بھی ہوں گے جس میں تعویز بھی ہوں گے جس میں تلسمات بھی ہوں گے غرض کی رہنما عملیات سیکھنے کے ہر طرح کی رہنمائی ہوگی آپ لوگوں کو عملیات سیکھنے کا یہ بہت بہترین چانسز ہے کہ آپ لوگ ان ویڈیو سے عملیات سیکھ سکو چاہے وہ وظیفے ہو چاہے ذکر و اذکار ہو چاہے وہ تلسمات کی صورت میں ہو یا پھر تعویزوں کے صورت میں ناظرین اکرام یہ ویڈیو جو آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ ویڈیو آپ لوگ لاس تک آخر تک ضرور دیکھے گا کیونکہ یہ بہت دلچسپ ویڈیو ہے اس میں جو راز میں نے رکھی ہے وہ راز آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی ناظرین اکرام ذکر و اذکار اکثر لوگ کر کے اس میں ناکام ہو جاتے ہیں اس کا وجہ کیا ہے اس کا جو مین وجہ ہوتی ہے مین وجہ اس کا یہ ہے کہ وہ ذکر و اذکار طریقے سے نہیں کرتے چاہے وہ چھلکشی کی صورت میں ہو چاہے وہ ایک کام لینا چاہتا ہو تو وہ ذکر و اذکار وہ طریقے سے نہیں کرتا ٹائم کا پابندی اس میں نہیں ہوتا وقت کی پابندی نہیں ہوتی اور خصوص سے وہ نہیں کرتے یا تو بعض اوقات وہ ایسے ذکر و اذکار کرتے ہیں جو کہ اس کے کام سے میچ نہیں ہوتا یا بعض اوقات ایسے ذکر و اذکار وہ کرتے ہیں جس سے بجائے فائدے کے اس میں رجت کے چانسز ہوتے ہیں ناظرین اکرام اگر آپ ایک کام لینا چاہتے ہو وظیفے یا ذکر و اذکار سے چاہے آپ کے محبت کا کام ہو بغض اداوت کا کام ہو یا آپ اپنے تسخیر کو اپنے محبوب کو تسخیر کرنا چاہتے ہو یا وہ حب زوجین ہو میاں ویوی کے محبت کے لیے ہو بندش کاروبار ہو یا آپ وہ ذکر و اذکار بندش رشتے کے لیے کرتے ہو یا وہ اذکار آپ کالا جادو کے توڑ کے لیے کرتے ہو اس اذکار کو آپ نے دیکھنا ہے اگر آپ ایک کام کرنا چاہتے ہو آپ کا مقصد ایک ہے تو آپ کو زیادہ ذکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں کیونکہ اگر آپ کا مقصد ایک ہے تو اس میں زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی وہ سمپل کام سمپل طریقے سے نکل جاتا ہے طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ آپ نے ہر رات خوشبو لگا کے رخ کعبہ بیٹھ کے اول آخر بارہ مرتبہ درود جھری پڑنی ہے پھر ساڑھے چھ ہزار مرتبہ آپ نے اپنا وظیفہ کرنا ہے چاہے وہ حسما الحسنہ کا ہو چاہے وہ صورتوں کا ہو صورت اخلاص کا ہو صورت کونسر کا ہو صورت ناس کا ہو صورت فلق کا ہو وہ آپ نے ساڑھے چھ ہزار مرتبہ پڑنی ہے ایک ٹائم پہ خوشبو لگا کے کم از کم وہ آپ نے اٹھارہ دن پڑنی ہے تین دن کے اندر اندر آپ جو ذکر و اذکار کروگے جو آپ وظیفے کروگے اس کا ریزلٹ تین دن کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے بلکہ کچھ ایسے اذکار ہوتے ہیں جیسا کہ اکثر لوگ نام اور عدد کے حساب سے کرتے ہیں وہ ایک دن میں ریزلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے باقی جس طریقے سے آپ کرتے ہو اس کا تین دن کا ریزلٹ بلکل پکا ہوتا ہے کیونکہ آج کل ہمارے پاس زیادہ وقت بھی نہیں ہوتا زیادہ دماغی قوت بھی نہیں ہوتا ان اذکار اور ان وظائف میں زیادہ تر رجتوں کا چانسز ہوتا ہے کہ بندہ رجت کا شکار نہ ہو تو میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ ایسے چھوٹے چھوٹے کلپس اور ویڈیوز میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں اور آپ لوگوں کو ایسے وظیفہ سے دور رکھوں جس سے آپ کو رجت کا خطرہ ہو اور نقصان کا خطرہ ہو ناظرین اکرام یہ وظیفہ یا رحیم یا لطیف یہ محبت کا بہت بہترین اور طاقتور وظیفہ ہے اگر آپ کا محبوب آپ سے دور ہو یا روٹ گیا ہو یا حب زوجین کا آپ نے عمل کرنا ہو میابیدی کی محبت کے لئے عمل کرنا ہو تو یہ بہت بہترین اور طاقتور وظیفہ ہے یا رحیم یا لطیف آپ نے چھ ہزار مرتبہ ہر رات پڑھنی ہے بارہ دن تک بارہ دن سے زیادہ نہیں پڑھنی بارہ دن کے اندر اندر پہلا تو اس کا ریزلٹ ایک دن کے اندر آئے گا بارہ دن تک جب آپ کرو گے تو آپ کا عمل بلکل پک جائے گا پک جانے کے بعد وہ عمل آپ کا بلکل خراب نہیں ہوگا باوضو ہو کر پڑھنی ہے اپنے پاک صاف ہو کر پڑھنا ہے اپنے خوشبو لگا کر پڑھنی ہے کوشش کریں کہ رات کو ایسے وقت میں آپ کریں کہ کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے ساڑھے چھ ہزار مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے دوسری بات آپ نے اجازت کے بغیر بلکل نہیں پڑھنی اجازت کے ساتھ پڑھنی ہے اگر آپ لوگوں کو اجازت کی ضرورت ہو تو آپ لوگ کومنٹ بوکس میں کومنٹ کیجئے گا اجازت کے لیے آپ لوگوں نے کال اور عملیات کے رہنمائی کے لیے آپ لوگوں نے کال یا میسج بلکل نہیں کرنی میں نے بہت سے دوستوں کو بلاگ کیا ہوئے جو اکثر مجھے میسج اور کالے کرتے ہیں عملیات کی رہنمائی اور عملیات کی معلومات کے لیے تو لہذا اگر آپ لوگوں کو رہنمائی کی ضرورت ہو یا آپ لوگوں کو اجازت کی ضرورت ہو تو آپ لوگ کومنٹ بوکس میں ابھی کومنٹ کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا برپور ساتھ دیتا رہوں گا اور آپ لوگوں کے کومنٹ کا جواب دیتا رہوں گا کوشش کیجئے گا ناظرین اکرام کے ان ویڈیو کو ان عمل کو اپنے جائز کاموں کے لیے استعمال کریں ناجائز کاموں کے لیے بالکل استعمال نہ کریں اپنے رائے سے ضرور مجھے اگاہ کیجئے گا کہ ان یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگے اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو ان ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا کبھی مت بولے گا شیئر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ ویڈیو صدقہ جاریے کی طور پر شیئر کریں اگر دوسرے مصیبت زدہ ہمارے بین بھائی اس سے استفادہ حاصل کریں تو اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمارے لئے بھی دعا کرتے رہے گا اپنے لئے بھی دعا کرتے رہے گا اللہ حافظ